ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں ہوں سنا اور آج میں آپ کے ساتھ مونگ دال کی پکوڑی کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں کانیب میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں بہت ہی کرسپی بنتی ہیں بارش پر موسم میں یہ پکوڑیاں جھٹ پٹ سے بن جاتی ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں چاہے کے ساتھ بہت مزید کی لگتی ہیں آپ بھرے دھنیا پہ دینے کی چپنی کے ساتھ سرب کر رہے ہیں چاہے کے ساتھ سرب کر رہے ہیں یا پھر ٹیمیٹو کچپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزید کی پکوڑی بنتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مونگ دال کی پکوڑی بنانے کے لیے یہاں پہ آدھا کپ مونگ دال کو میں نے بھگو کے رکھا تھا دو گھنٹے کے لیے پہلے مونگ دال کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے پھر دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیجئے جس سے یہ سوفٹ ہو جاتی ہے سوفٹ ہونے کے بعد اسے مکسی کے جائر میں ڈال کر پیس لیں گے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اس میں پیسنے کے لیے دو چمچ کے برابر پانی ہم اس پر ڈالیں گے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کو باریک سا پیس لیں گے ہلکا سا دردرہ ٹیکشئر رہے گا اس کا تو یہ دیکھئے یہ ہماری دال پر اس کے تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا ہے ہلکا سا دردرہ ٹیکشئر ہے اس کا تو اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں دال کو میں نے یہاں پہ ایک باول میں نکال لیا ہے ساری دال ہم نے نکال لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا دھرہ دھنیا ایک مٹھی کے برابر اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے باریک کٹا ہوا پیاز ایک میڈیم سائز کا تھوڑی سی ہری میچ ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ایک یا دو ہری میچ ڈال دیجئے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیں اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے بہت زیادہ مسالے اس میں نہیں ڈالیں گے ایک چھوڑی چمچ چلی فلیکس ڈالیں گے چلی فلیکس نہ ہو تو کٹی ہوئی لال میچ ڈال دیجئے اور آدھا چھوڑی چمچ گرم مسالہ پاورڈر کے بعد اس میں نمک جائے گا ٹیسٹ کے ساتھ سے تو آدھا چمچ کے برابر نمک میں نے ڈال لیا اس میں تھوڑے مسالے ہم اس پر تھوڑا سے زیادہ زیادہ ہی ڈالیں گے جیسے یہ تھوڑی سے سپائسی بنے اور کھانے میں ٹیسٹی لگے تو اس میں ہم نے نمک ڈال لیا اب اس میں جائے گا ادرا کلیسون کی پیسٹ آدھا چھوٹی چمچ یہ پیسٹ آپ ضرور ایڈ کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پکوریوں میں تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے ایک بار تو یہاں پہ ہم نے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس کے پکورے بنانے جا رہے ہیں تو ہم اس میں دو چھٹکی کے برابر ڈال دیں گے بیکنگ سوڑا کھانے والا جو سوڑا ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اس سے ہماری پکوریاں کافی کرسپی بن کے تیار ہوں گی اور ایک دم فولی فولی بنیں گے تو یہ ڈالنے کے بعد میکس کریں گے اور ترنت ہی ہم اس کے پکورے تلنے شروع کریں گے پکوریاں تلنے کے لئے اوئل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں اور جب اوئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تب ہی آپ اس میں چھوٹ چھوٹے پکورے بنائیں تو یہاں پہ اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں میں چھوٹ چھوٹی پکوریاں ڈال رہی ہوں جیسے یہ جلدی سے فرائی بھی ہو جائیں گے اور ایک دم کرسپی بھی بنتی ہیں پیکنگ سوڑا ڈالا ہے ہم نے کھانے والا سوڑا تو جس کے وجہ سے یہ فولتی بھی ہے تو چھوٹ چھوٹی پکوریاں ہم اس میں ڈال دیں گے جب ہم اس میں پکوریاں ڈال دیں گے تو فلم کو لو کر دیں گے اور لو فلم پہ ہم ان پکوریاں کو اچھا سا کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے تو پکوریاں ایک سائیڈ سے فرائی ہو گئی ہیں اور ان کو پلٹ کر ہم دوسری سائیڈ سے فرائی کریں گے فلم کو ابھی میں نے لو کیا ہوا ہے لو فلم پہ ہم ان کو تین سے چار مرد کے لیے اچھا طریقے سے فرائی ہونے دیں گے جب تک ان پہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تب تک اور یہ اچھا سی کرسپی نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پکوریاں پہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے یہ گولڈن براؤن کلر کی ہو چکی ہے تو بس ان پکوریاں کو ہم نکال لیں گے اور گرما گرم ہم اسے ہرے دھنی پودینے کی چٹنے کے ساتھ سرپ کریں گے تو یہاں پہ ہماری پکوریاں بن چکی ہیں دوسرا بیچ بیسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے چھوٹ چھوٹی پکوریاں بنا کے تیار کر لی ہیں اس کو میں ہرے دھنی پودینے کی چٹنے کے ساتھ سرپ کر رہی ہوں بہت ہی مزے کہ یہ پکوری بنتی ہیں آپ اس طریقے سے بارش کے موسم میں سے ضرور بنائیں اور کھانے میں ایک دم ٹیسٹی لگتی ہیں اوپر سے ایک دم کرسپی ہوتی ہیں اندر سے ایک دم سافٹ ہوتی ہیں بہت ہی مزے کہ یہ پکوری بنتی ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ مونگ دال کی پکوری ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تینکس ور واشنگ دس ویڈیو